آج میں آپ کو ہری دن تمہاروں تعلیمی جائے گورنمنٹ سینٹینیر مالک ہائی سکوٹ جو گرہ کمیشت کا مجھت کرانے جا رہا ہوں اس سے پہلے ایک ہم سے کتابات کریں اگر آپ نے ایک سکوٹ مالا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب رہنے تو پیل آئیکن کو ضبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام دیویز آپ تک ہوئی سرے حدر جارتے ہیں آپ تک ہوئی جی تو دوستو جو ہی سکول کے اندر داخل ہوں تو سب سے پہلے دائیں طرف جو بچوں کے لئے ایک سائیکر سٹینٹ بنایا گیا ہے وہ نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ کو سامنے سکول کے اندر سے رستہ جا رہا ہے بلڈنگ کی طرف وہ آپ کو بالکل سامنے نظر آ رہا ہے دونوں طرف میں یہی خوبصورتی کے ساتھ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنا خوبصورت کر کے انہوں نے دونوں طرف بلان بنائے ہیں اور خوبصورت کٹنگ کی گئی ہے دونوں طرف اور اگر آپ بائن طرف جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے سامنے آپ کو مسجد شریف کا بورڈ نظر آ رہا ہے اس سکول میں یہ میشہ سے دستور رہا ہے کہ جب سکول ٹائم کے اندر نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو تمام لوگ بچے جو ہیں اور جتنے بھی اس آتا ہیں اس مسجد کے اندر آگے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں سین سے بہت زیادہ محبت ہی لگا ہوتا انہوں نے یہ اس کو انگریبا میں دینڈ رہا اور آج تک ہم سب دوچ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی افاگت بھی کی جائے اور انہیں اسی طریقے سے پلکر پھول کر دے ہوچا کاباشہ ہوں کاباشہ ہوں اکت ہے یہ کرتا ہے یہ کرتے کا رکھا عبارت بھرے عربت 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 بھرے راکھ اسارم خاشر غادر قلبینا نیشی طمال وقت سلو سیونا نیشی طمال وقت سلو فرست ، خلق ، فاiendaی طمال المساوز راکھ صدقه اللہ العظیم راکھ آج اب جانا اب جانا ہوگا ان کے ساتھ جانا ہوگا ایجا رائع بس 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 رائع بس 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 ج ela تپنیو جل Due بس ڈو جل ذه بس بس ایسے دیمیں ہارے زراج والچругоاب موسیقی 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 1885 میں تربیلہ گاؤں میں پرائیمیری سکول کی حیثیت سے قائم ہونے والی صدار نے ان سے اکاون میں میڈل جبکہ یکو اپریل 1954 کو ہائی سکول کا درچہ حاصل کیا 11 اپریل 1974 میں تربیلہ ڈیم کی تکمیل کے بعد اس سکول کو تربیلہ گاؤں سے خلابہ ٹاؤنشپ سیکٹر نمبر ایک میں منتقل کر دیا گیا البتہ اس کا نام تربیلہ گاؤں کی نسبت سے گورنمنٹ ہائی سکول تربیلہ ٹاؤنشپ لکھا گیا اس دو نام جناب ملک دوست محمد مرہوم ایڈ ماسٹر ادارہ حاضہ نے اپنے رفقہ کی معاونت سے اس بہترین سہریات سے عراستہ کیا یکم نومبر 1986 کو اس کا درجہ بڑھا کر ہائیر سکنڈری کر دیا گیا جبکہ یکم جولائی 2005 کو اس سکول کے ہائیر سکنڈری حصہ کو ختم کر کے اس میں ڈگری کالج کا قیام عمل میں لائیا گیا یوں دوبارہ سے یہ ادارہ ہائی سکول کے درجہ میں آ گیا اس ادارے کی سربراہی کا اعزاز قاضی عزید الحق مرہوم محمد زر خان جدون رب نواز خان قاضی بشیر الدین شیح محمد عمر فاروق محمد نسیم مختر مرہوم حافظ حسین احمد محمد شریف خان ڈاکٹر تارک محمود خان اور ریاست خان جیسے نموار ماہرین تعلیم کو حاصل رہا ڈاکٹر تارک محمود خان کی کوششوں سے اسکول کو سال 2009 میں سنٹینین مارڈل کا ذرہ ملا اب یہ ایک مکمل انگلش میڈیوم ادارے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے اس ادارے نے معاشرے کو بہترین اسادسہ ججز انجینئرز سیول فوجی افسران اور بہترین کھلاڑی دیئے جو آج ہر شبائی سندگی میں اپنی خدمات سرانجام دے رہی ہیں سکول کے حوال سے معلومات فرام کرنے پر میں حضری حق نواز صاحب کا خضر عیاد خان صاحب کا ڈاکٹر تارک محمود خان صاحب کا اور سکول حضا کی ٹیچر جنگیر خان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سکول کے حوال سے مختلف مجھے معلومات فرام کی میں یہاں پر مورقبات پیش کرنا چاہوں گا سکول حضا کے نوطہ اینات پرنسیپل سجاد عزیز صاحب کو کہ وہ حالی میں اس عظیم عدارے کے پرنسیپل کی حیثیت سے تائینات ہوئے ہیں یہ عدارہ عظیم علمی روایات رکھتا ہے جو کسی تعارف کی متاج نہیں ہے امید کی جا سکتی ہے کہ سجاد عزیز صاحب بھی اپنے پیش روز عظیم تعلیمی سربراہان جو اس عدارے کے گزرے ہیں ان کی روایات کو قائم رکھتے ہوئے اس عدارے کو مزید ترقی دیں گے جی تو دوستو آج آپ نے گورنمنٹ ہائی سکول تربیلہ ترمشیپل کا وزیٹ کیا امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو چینل سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دباہ دیں تاہاں کہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں اس دعا کے ساتھ جاؤں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حملی ناطر ہو تاہم سو بھی